شبریز نے اپنی ممہ کو بھیجا ہوتا ہے مہر کے گھر تو وہ بیچینی سے بیتابی سے انتظار کر رہا ہوتا ہے بار بار کال کر رہا ہوتا ہے تو اس کا بابا کہتا ہے کہ تم صبر تو کرو جبکہ اسے نہیں پتا ہوتا کہ اس کی ماں اتنا زلیل کر کے گئی ہے مہر کو مہر کے گھر والوں کو سب اور جو اس کا باپ ہوتا ہے وہ تو بار بار مہر کو کہتا ہے کہ ہماری تربیت میں یہی کمی رہ گی تھی بس یہی ہمیں سننا باقی رہ گیا تھا کیا عزت رہ گئی ہے میری اور جہاں پہ تمہارے رشتہ ہوا پڑا ہے اگر انہیں پتا چل گئے تو کیا بنے گا تو مہر بھاگتا ہے کہتا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا سب ہوگا شبریز کی ماں آئے گی تو اس کا باپ کہتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا تھا تو تم کال کر کے تم اسے منع تو کر سکتی تھی نا تو آگے سے جب شبریز کی ماں گھر جاتی ہے تو بڑے یہ تو منعان کے ساتھ کہہ رہی ہوتی ہے کہ انہوں نے تو مجھے بہت بے عزت کر کے بیج دیا اور ویسے بھی ان کی ش شبریز کے اوپر ہی شروع ہو جاتی کہ تم نے ہمیں بے عزت کروانے کے لیے وہاں پہ بے جاتا تھا شکر میں تمہیں نہیں لکھی گئے تمہارے بابا کو نہیں لکھی گئی تو انہوں نے بیوی کمرے میں جا کے خوب حسرے ہوتا ہے کہ میں نے اس کی اتنی بیستی کیے کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکیں گے ہمارے گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے کے بارے میں کیسے رہا نہیں جاتا اور وہ رات کے بارش ہو رہی ہوتی ہے بارہ ایک بجے اور وہ چلا آتا ہے مہر کے گھر اتنی توفان میں اور وہ زور جو سے آوازیں دیتا ہے مہر 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 سب جاگ جاتے ہیں اور اس کا باپ اور ساری فیملی باہر چھتری لے کر رہتے ہیں اسے پوچھتے ہیں کیا تکلیف ہے تمہیں کیوں آئے ہو تو آگے سے منتیں کرتا ہے کہ میں پلیز اس کی شادی کہیں اور نہ کریں کہیں اور نہ کریں جبکہ اسے حقیقت کا نہیں پتا کہ جو اس کی ماں رشتہ لے کر آئی تھی وہ اس پاؤں پڑ جاتا ہے مہر کے باپ کیوں کہتا ہے کہ پلیز اس کی شادی نہ کریں کہیں اور ہم دونے دوسرے کے لیے بنائیں ہم مر جائیں گے تو اس کا باپ زدت کے دیتا ہے کہ تمہیں تم تو کوئی پاگلی ہو تمہارے ماں باپ نے تمہاری زرہ تربیت نہیں کی تم ہی ہے ایسے ہمیں زلیل کر رہا ہے دروازے کے باہر آ کر اور اپنی بیٹی کو حکم دیتا ہے چلو اندر چلو اور اور اسے ثابت آ دیتا ہے کہ تمہاری ماں نے جو ہماری بیزت کر کے گئی ہے نا ہماری خوب اس نے ہمیں برا بلا کہا ہے تو شبری اس بات پر یقین نہیں کرتا اور اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے دکھ ہو رہ ہے کہ میں اس جونٹی عورت کا بیٹا ہوں جو جنہوں نے کبھی سچ نہیں کیا کبھی سچ نہیں بولا اور نہ ہے کچھ اچھا ہے کہ اپنے بیٹے کو دھوکہ دے رہی ہیں تو اس بات پر تو اس کی ماں اور اس کا باپ آگ بگول ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ کہہ کے جاتا ہے اگر شبریز نامے اگر مہر نہ ملی نا شبریز کو تو شبریز اسے وقت مر جائے گا اور اس کی شادی نہیں ہونے دے گا تو مہر کا باپ پوری رات جب وہ کھڑا رہتا ہے اپنے گھر نہیں جاتا تو پولیس کو کال کرتا ہے پول وہ کال کرتا ہے مہر کو مہر کو ہوتا تھا کہ میں بلکل ٹھیک ہوں میں گھر آگیا ہوں تو جیسے وہ کال کر رہی ہوتی ہے مہر اس کا باپ آتا ہے اسے کہتا ہے یہی ہے نا فساد کی جڑ اس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا اور وہ زور سے فون کو دے کے مارتا ہے زمین پہ اور فون ٹوٹ جاتا ہے اور نا جب وہ بات کر رہی ہوتی تو لاسٹ میں شبریز یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے باپ نہیں مانے تو ہم کوڈ میریج کر لیں گے اور اپنی بیٹی سے کہتا ہے ہاں لو اب تم چلی جو یہاں سے اس اسے دھپکے دیتا ہے اور کہتا ہے چلی جو اور اپنے اس عاشق کے ساتھ کوڈ میریج کر لو سب باتوں کو شبریز کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کے باپ کو سا پتا چل گیا وہ رونے لگ جاتا ہے ایک دم سے اس کا بھائی آتا ہے اس کو سمجھاتا ہے کہ پریز شبریز تم پریشان نہیں ہو دکھی نہیں ہو ہم سا مل کے کچھ نہ کچھ تمہارے لئے ضرور کریں گے